پر تشدد مظاہروں کے بعد بنگلہ دیشی وزیر آزم حسینہ واجد کا استیفہ ملک بھی چھوڑ دیا شیخ حسینہ واجد استیفہ سے پہلے فوجی ہیلیکوپٹر میں پہلے بھارت پھر فن لینڈ چلی گئیں بنگلہ دیشی آرمی چیف نے قوم سے خطاب میں عبوری حکومت بنانے کا اعلان کر دیا قوم سے خطاب میں بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے کہا کہ امن واپس لائیں گے عبوری حکومت کے قیام کے لیے بات چیت جاری ہے ملک میں کرفیو یا امرجنسی کی کوئی ضرورت نہیں اور آج رات تک مسائل کا حل تلاش کر لیں گے آرمی چیف نے پر امن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مظاہروں سے دور رہیں مظاہروں کے دوران ہوئی ہلاکتوں کی تحقیقات کریں گے بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہریں جاری تھے بنگلہ دیش میں جاری پرتشدد مظاہروں میں اب تک تین سو افراد جام بھاک ہو چکے ہیں مظاہرین کی جانب سے دار الحکومت دھاکہ کی جانب سے مارچ کے اعلان کے بعد بنگلہ دیشی آرمی چیف نے حسینہ واجد کو مصطافی ہونے کے لیے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی گزشتہ روز فوجی اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل وقار الزمانے کہا تھا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور اب بھی کھڑی رہے گی شیخ حسینہ واجد نے محفوظ مقام پر منتقلی سے قبل تقریر ریکارڈ کرانے کی کوشش کی مگر انہیں تقریر ریکارڈ کرانے کا موقع نہیں دیا گیا یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں تیس فیصد کوٹا دیے جانے کے خلاف گزشتہ ماہ کئی روز تک مظاہرے ہوئے تھے جن میں دو سو افراد ہلاک ہوئے جس کے بعد سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا تھا مگر طلبہ اپنے ساتھیوں کو انصاف نہ ملنے تک احتجاج جاری رکھنے اور سیول نافرمانی کی کال دی تھی بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم مخالف طلبہ کی جانب سے سیول نافرمانی کی تحریک کے اعلان کے بعد پرتشدد احتجاج میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد تین سو تک جا پہنچی ہے جبکہ طلبہ نے آج دار الحکومت دھاکہ کی طرف لونگ مارچ کی کال دی تھی شیخ حسینہ واجد انیس سالہ اقتدار کے نتیجے میں ملک کی طویل ترین وزیر آزم رہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پرتشدد مظاہروں کے بعد بنگلہ دیشی وزیر آزم حسینہ واجد کا استیفہ ملک بھی چھوڑ دیا شیخ حسینہ واجد استیفہ سے پہلے فوجی ہیلیکوپٹر میں پہلے بھارت پھر فن لینڈ چلی گئیں بنگلہ دیشی آرمی چیف نے قوم سے خطاب میں عبوری حکومت بنانے کا اعلان کر دیا قوم سے خطاب میں بنگلہ دیش کی آرمی چیف نے کہا کہ امن واپس لائیں گے عبوری حکومت کے قیام کے لیے بات چیت جاری ہے ملک میں کرفیو یا امرجنسی کی کوئی ضرورت نہیں اور آج رات تک مسائل کا حل تلاش کر لیں گے آرمی چیف نے پر امن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مظاہروں سے دور رہیں مظاہروں کے دوران ہوئی حلاقتوں کی تحقیقات کریں گے بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہریں جاری تھے بنگلہ دیش میں جاری پرتشدد مظاہروں میں اب تک تین سو افراد جام بھاگ ہو چکے ہیں مظاہرین کی جانب سے دارالحکومت دھاکہ کی جانب سے مارچ کے اعلان کے بعد بنگلہ دیشی آرمی چیف نے حسینہ واجد کو مصطافی ہونے کے لیے پینتالیس منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی گزشتہ روز فوجی اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے چیف آرمی سٹاف جنرل وقار الزمان نے کہا تھا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور اب بھی کھڑی رہے گی شیخ حسینہ واجد نے محفوظ مقام پر منتقلی سے قبل تقریر ریکارڈ کرانے کی کوشش کی مگر انہیں تقریر ریکارڈ کرانے کا موقع نہیں دیا گیا یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں انیس سو اکتر کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں تیس فیصد کوٹا دیے جانے کے خلاف گزشتہ ماہ کئی روز تک مظاہرے ہوئے تھے جن میں دو سو افراد ہلاک ہوئے جس کے بعد سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا تھا مگر طلبہ اپنے ساتھیوں کو انصاف نہ ملنے تک احتجاج جاری رکھنے اور سیول نافرمانے کی کال دی تھی بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم مخالف طلبہ کی جانب سے سیول نافرمانے کی تحریک کے اعلان کے بعد پر تشدد احتجاج میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد تین سو تک جا پہنچی ہے جبکہ طلبہ نے آج دارالحکومت ڈھاکہ کی طرف لانگ مارچ کی کال دی تھی شیخ حسینہ واجد انیس سالہ اقتدار کے نتیجے میں ملک کی طویل ترین وزیر آزم رہیں